بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے مونگ دال کے دہی بڑو کی ریسپے لے کر آئی ہوں سپر سوفٹ بن کے یہ تیار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مزیدار سی چٹنی میں بنانا بتاؤں گی جس کے ساتھ یہ دہی بڑے بہت ہی مزیدار لگتے ہیں ان کا کومبینیشن بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور اس کو آپ بنا کے شام کی چائے پہ تو رات کے ڈینر پہ انجوائی کر سکتے ہیں آج کل بارشوں کا موسم چل رہا ہے اس موسم میں دل چاہتا ہے کچھ چٹ پٹی سی چیزیں کھانے کا چارٹ یا دہی بڑے وغیرہ کھانے کا تو اس ریسپے کو ضرور رائے کیجئے گا اور اس ریسپے کو لازتک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پہ نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نائی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا مونگ کی دال کا آٹا یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے اگر نہ ملے تو آپ لوگ فریش مونگ کی دال کو پیس کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کو گھول لیں گے پانی سے تو اس میں میں نے صرف ایک کپ پانی آٹ کیا تھا اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ نے پانی آٹ کرنا ہے اور تھک پیسٹ بنا لینا ہے اس کا تو آپ نے اس کو بس گھول لینا ہے تو سب سے پہلے سٹیپ اس کا یہی ہے اس کو آپ نے جب گھول لینا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے کا کاؤنٹر پر ہی تھوڑی دیر کے لیے اس کو ریس دینا ضروری ہے تاکہ دال اچھے سے پھول جائے تو بس اب اس کو میں چھوڑ دوں گے ہی پری اب اس کے ساتھ ایک مزیدار سی چٹنی بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی چھے ادت ہری مرچے پتلی والی لی ہے آپ لوگ اپنے ٹیس کے ساپ سے ایٹ کر سکتے ہیں کھو ٹیوی لال مرچے ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون کے برابر لستر ندرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اس میں 1.5 ٹیبل سپون زیرہ ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون لیمن جوز ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون ہارا دھنیا پودینہ ایٹ کریں گے اس میں ایک کپ کے برابر اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے بہت زیادہ پانی نہیں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر ایٹ کریں گے کیونکہ تھک چٹنی پیس نہیں ہے ہمیں اور اب اس کو ہم پیس لیں گے اچھی طریقے سے بالکل باریک پیس لینا ہے تو دیکھئے چٹنی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار چٹنی بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کو آپ بنا کے فریج میں رکھ بھی سکتے ہیں ہفتہ 10 زن آرام سے چل جاتی ہے یہ یہ دیکھئے اس کا ٹیکچر اب آج جاتے ہیں اس موم کی دال کی طرف تو یہاں پر دیکھیں اس کو رکھے ہوئے تقریبا 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں ریسٹ آ گیا ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے آدھر چمچے کے برابر نمک ہاف ٹیسپون ہی اٹ کرنا ہے آپ نے ہاف ٹیسپون بیکنگ سوڈا اٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے پھیٹ لینا اچھی طریقے سے اچھے سے آپ نے اس کو پھیٹ لینا ہے جب تک یہ اچھا سا فلوفی نہیں ہو جاتا لائٹ اور فلوفی ہو جائے گا جب تک آپ نے اس کو پھیٹ لینا اچھے طریقے سے تقریبا 2 سے 3 منٹ لگیں گے اس کو پھیٹنے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ فلوفی ہو گیا اور تھوڑا سا لائٹ کلر کا بھی ہو گیا ہے یہ اب اس کے بعد اس کے ہم بڑے بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پین میں تیل لے لیا ہے اور میں تھوٹے پڑی سائز کی بڑے بنا رہی ہوں آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں تو بس 1 ٹیبل سپون کے برابر میں مکشر لے رہی ہوں اور تیل کے اندر ایٹ کر دیں گے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اندر تک اچھے سے فرائے ہو جائیں زیادہ ہائی فلیم پہ فرائے نہیں کیجے گا تو کیا ہوگا اس پہ جلدی سے کلر آ جائے گا اور یہ بیچ میں سے کچھے رہ جائیں گے یا تو گھٹلی بھی پڑ سکتی ہے اس میں تو یہ دیکھیں سارے میں نے ایٹ کر دیا ہے اب جب نیچے کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو فرائے کر لیں گے تقریباً دس سے بارہ ہم نٹ لگتے ہیں اس کو فرائے ہونے میں کیونکہ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے تو ٹرن کرنے کے بعد دوسری طرف سے بھی کلر آرنے تک آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے اب اس کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے یہ فرائے ہو چکے ہیں اور نکالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پانی میں ڈپ کر لینا ہے تو یہاں پر بس میں نے سادھا پانی لے لیا ہے tap water ہے یہ اس میں اس کو چھوڑ دوں گی تقریبا 10 سے 15 امن کے لیے اتنے میں اس کا دہی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے اس کے اندر ہم نے جو چٹنی بنائی تھی وہ ایٹ کر دیں گے 5 ٹیبل سپون کے برابر یا پھر آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے 1 4 ٹیسپون کے برابر اس میں نمک اس لیے میں نے کم ایٹ کیا کیونکہ چٹنی میں آلیڈی نمک تھا تو اس وجہ سے کم ایٹ کیا ہے اس کو پھیٹ لیں گے اچھی طریقے سے یہاں پر میں تھوڑی سی چٹنی اور ایٹ کروں گے اس کے اندر چٹنی مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی میرے ساپ سے تھوڑی سی کم تھی تو میں نے ایٹ کر دی ہے آپ لوگ بھی دیکھ لیجیے گا اگر آپ لوگ کو کم لگتی تو ایٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر بس میں نے آدھا کا پانی ایٹ کیا اس کو بھی ہم پھیٹ لیں گے اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے دہی میں کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے اب بڑو کو بھیکی ہوئے تقریباً پندہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم پانی میں سے نکال لیں گے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے نچھوڑ لینا ہے ہاتھوں کے بیچ میں احتیاس سے آپ نے نچھوڑنا ہے جس طرح سے میں نے چھوڑ رہی ہوں یہ ٹوٹنے نہیں چاہیے بس اس بات کا خیال رکھے گا تو اس طرح سے آپ نے سارا پانی نکالنے کے بعد اس کو ایک ٹوئے میں سیٹ کر لینا ہے سرونگ ڈش میں آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو دہی ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیجئے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ دہی جو ہے وہ اندر تک چلا جائے اچھی طریقے سے اتنے ہم اس کا بھگار تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک پان میں میں نے لے لیا ہے 5 ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل اور اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے لال سابت مرچے 6 ادت جب یہ ہلکی تھی فرائے ہونے لگ جائیں گی پھر ہم اس کے اندر زیرہ اٹ کریں گے جب اس پہ ہلکا سا کلر آجے گا پھر آپ نے زیرہ اٹ کر دینا ہے 1 ٹیبل سپون کے برابر اور کڑی پتہ اٹ کر دیں گے اس کے اندر 10 سے 12 ادت اس کو بھی فرائے کر لیں گے اس کے بعد ان دہی بڑوں کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے بہت اچھا فلیور آتا ہے بھگار کرنے سے وہ بہت ہی مزیدار بن جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا سپرنگل کر دیں گے اور یہ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں سپر سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں آپ نے اس ریسی پی کو ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے تو یہ دیکھیں اس کا قریب کا لک اور ادھر میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اندر سے کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھئے تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے پرفیکٹ بن کے تیار ہوئے تھے ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے سوفیورز اگر آپ لوگ کو یہ ریسی پیس اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ